تکششلہ نے اپنے لابت کے لیے تمہارے ساتھ پشواس گھات کی دیش کا شیش شرم سے چھکا دیا جو تکششلہ بھارت کے اتحاس کے لیے سنہرے پرشتہ لکھ سکتا تھا اس نے آنے والی بیڑھیوں کے لیے ایک کالا انتہائی لکھتا تھا آج کا سوریوت ہے بھارت کے اتحاس میں سب سے بڑا گرہن ستھ ہوگا بھارت کا ایک راجہ اپنے ہتھ کے لیے ایک بدیشی آکرمنٹاری کی کردن کارنی کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے گلے میں پشموں کا ہار ڈھالے گا جس کے ہاتھ کاٹنے تھے اس کے سامنے ہاتھ چوڑے گا ہوا کا کیا ہے آج اس اور سے تو کل اس اور سے بھائی گی کچھ دنوں کے لیے ایک زینڈر کو بھارت کے عثت کا آنند لینے دیتے ہیں اور تکششلہ نریش امبیر آج کو اپنے وشواس گھات کا اتصاب منانے دیتے ہیں کیونکہ اچھت سمیہ آنے پر دونوں کو اپنے کیے کا پھل اوشب اگتنا پڑے گا سم کو ہرانا آسان ہے پورو سیار کو نہیں الیکزنڈر سے پہلے بھی کئی آکرانتاؤں نے پورے وشوا کو اپنے دھچ کے تلے لانے کا سوپنا دکھا ہے جانتے ہو ان میں اور الیکزنڈر میں کیا انتر وہ اپنی وجائے کے لیے ایشور سے پراتھنا کر دیتے ہیں اور الیکزنڈر نے خویم کو ایشور گھوشد کر دیا جس چھیلم ماں نے پراتھ دی ہے اس چھیلم ماں کے جھل کو تاکشی بان کر دیتے ہیں میں پرشوتا رہ لیتا ہوں کہ اپنی ماں کے آج پا اس تلے چندر کو اپنے قتم آگے اپنے پڑھنے دیں گا جب ایک دسیو تھا تب بھی میں نے اپنے ماں کے ماں کو لکھنے نہیں دیا اور آج ایک رکشک ہو تب ہر ساس ہر نشواس میں میں اپنی ماں کے ماں کی رکشہ کروں گا پراجہ نام سکھم راگیا پراجہ نام کو ہٹے ہٹم نمت سکھم ہٹم راگیا پراجہ سکھم پریم ہٹم پراجہ کی پرسندتہ میں ہی راجہ کی پرسندتہ ہے پراجہ کے ہٹ میں ہی راجہ کا ہٹ ہے توکہ سنسار راشتر کو پراجہ سے نہیں راجہ سے جانتا ہے اسی لئے راجہ کا اچت ہونا آوشک ہے راجہ ایسا ہونا چاہیے جس کے پدچندھوں پر پراجہ چل سکتا ہے یادی پراجہ رت ہے تو راجہ سارتھ سارتھی رتھ نہیں جنتا رتھ اور رتھی سارتھی جنتے ہیں